رحیم و بہنستعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ و صحبہ اجمعین ومنطبعہم با احسان اللہ یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ و ملائکته و قتبه و رسوله لا نفرق بين احد من رسوله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا وَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُسِيرَ سامعین اکرام پچھلے درس میں ہماری یہ بات ادھوری تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط بات کا انتصاب ہے بغیر دلیل کے اللہ پر چھوٹ ماننے اور افتراح پردازی کا حصہ ہے اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے بیانات اس کے برعکس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی دلیلوں میں سے کوئی دلیل دلیل کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں ہاں اور جو ہتھ جابیر کی مشہور روایت ہتھ جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کی جاتی ہے ہم نے بار بار یہ تذکرہ کیا کہ وہ منگھڑت ہے چھوٹی ہے اس کی کوئی سند دنیا میں موجود ہی نہیں ہے بعض شناکتہ نے شنکتی حضرات نے اس کی جوٹی سند بنانے کی کوشش کی محدث ہے محدث عبدالرزاق سے لے کر حد جابیر تک جوڑنے کے لئے لیکن دنیا یہ جانتی ہے اہل تحقیق میں سے دواوین سنت یا دواوین اسلام یعنی حدیث کی کتابیں جتنی بھی پائی جاتی ہیں اور زمین پر موتبر کتابیں ان میں سے کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے خود جس کتاب عبدالرزاق کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے نہ ان کی جامعے میں یہ کتاب پائی جاتی ہے نہ مصنف میں اور نہ ہی ان کی تفسیر میں خیر عقیدے پر اس عقیدے کو ماننا اس غلط عقیدے کو ماننا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے اس کی بعض طباحتوں اور برائیوں کا بیان ہو چکا یہاں ہماری بعض جو ادھوری تھی وہ یہ کہ اللہ تبارہ و تعالی کی طرف بغیر سنت کے یہ چھوٹ مانگنے کے مترادف ہے اور اللہ تبارہ و تعالی نے اس کی بڑی سردنش کی اس سے متعلق بعض قرآن کے آیتیں پچھلے درسمی بیان کی یہاں جو آگے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف کسی جھوٹی بات کو بغیر سند اور دلیل کے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو بیان کرتے ہیں اللہ نے ان کی سخت مضمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورة النحل میں وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ عَلْسِنَةُ قُمُ الْقَذِبَةِ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ عَلْسِنَةُ قُمُ الْقَذِبَةِ حَاذَا حَلَالٌ وَحَاذَا حَرَامٌ کہ تمہاری باتیں تمہاری زبانیں تمہاری زبانیں جو جھوٹ گڑھتی ہیں افترہ کرتی ہیں ہاں اس کی بنیاد پر تم یہ نہ کہو ہاذا حلال وہ ہاذا حرام کہ یہ حلال ہے یہ حرام یہ شرع احکامات کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالی جب ایک انسان شریعت کی روشنی میں کسی چیز کو یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی بات ہے کیونکہ شریعت بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے حلال اور حرام قرار دینا شریعت بنانا شریعت سازی یہ رب کا اختیار ہے ربوبیت کے دائرے میں آتا ہے اسی لیے جن لوگوں نے اپنے علماء اور رہبان کو احبار اور رہبان کو یہ حق دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا قرآن مجید میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اپنے علماء اور اپنے مشایخ کو اللہ کے سوا کیا بنایا ارباب رب کی جمع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے علماء مشایخ ان چیز کو حلال کہتے اس کے یہ حلال مان لیتے جسے حرام کہتے حرام مان لیتے کویا یہ حق اللہ کا ہے ام شرعو لہو ام لہم شرقہ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر سورہ شورہ میں فرمایا ام لہم شرقہ شرعو لہو من الدین مالم یعظم بھی اللہ کیا ان کے کچھ شرقہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور پارٹنر اور حصہ دار ہیں جنہوں نے ایسا دین اور ایسے احکامات بنا لیے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اللہ کی اجازت کے بغیر ان شرقہ نے ان کو یہ دین بنا کے دے دیا اس کا مطلب یہ کہ دین بنانا شریعت سازی کرنا یہ اللہ کا کام ہے اللہ کا اختیار ہے اگر کوئی کسی اور کوئی اختیار دے رہا ہے تو وہ اللہ کے برابر یا اللہ کے حق میں اسے شریک کر رہا ہے یہ شرق ہے اللہ پر کہ اس حق میں دخل اندازی یا شمولیت کسی کے بارے میں ماننا بہرحال اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اللہ پر اب تمہاری زبانیں جو جھوٹ گڑتی ہیں افترہ پردازی کہتی ہیں اس کی بنیاد پر تم یہ نہ کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کا مطلب یہ حلال ہے یہ حرام ہے کس بنیاد پر کہنا چاہیے چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے آج ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان خاص طور سے جن کے یہاں علموں کی کمی ہوتی ہے لیکن وہ خود پسندی کے شکار ہوتے ہیں کچھ پڑھ لیا گوگل پہ یا ادھر ادھر کچھ باز روایتوں اور آیتوں کی کس کو سرچ کر لیا اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں ہم آتھارٹی ہو گئے قول فیصل جو کچھ ہم بیان کریں گے وہ قول فیصل کی حیثیت رکھے گا اور فتوے بازی کرنے لگتے ہیں اس میں اصولوں کو زوابط کو دلائل کو ملانا مختلف پہلوں کو جانچنا حالات اور قوائف کا اعتبار کرنا یہ ساری چیزیں جو افتا کے لیے ضروری ہیں اور پھر دلائل میں کونسی دلائل کیا مانا رکھتی ہے دونوں کو ملا کر متعارض دلائلوں کو کس طرح ملایا جائے ان دلائلوں سے کس طرح استدلال کیا جائے ان اصولوں اور غابطوں سے نواقفیت کے باوجود ایک آدمی ہلکی پھلکی سرسری معلومات کی بنیاد پر حلال اور حرام کہنے لگتا ہے شریعت کے احکامات بیان کرنے لگتا ہے ایسا کرنے والا گویا افترہ پردازی کے دائرے نہیں چلا جاتا ہے دانستہ یا نہ دانستہ طور پر اب کوئی شخص اپنے طور سے کہے یا بغیر علم کے کہے بغیر گہر علم یہاں تو اسی سختی کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہد اول کے ہمارے جو صحابہ کرام ہیں اور ایمہ اعظام گزرے ہیں تابعین ہو تبے تابعین ہو ایمہ اکرام ہو یہ لوگ فتوہ دینے سے ڈرتے تھے خبراتے تھے آپ ایسے اقوال اور ایسے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے پائیں گے کہ ہمارے اصلاف کے پاس جب کوئی سوال پوچھنے جاتا تو وہ علم رکھنے کے باوجود چھپانا مقصود نہیں ہوتا تکہیتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بڑا عالم فلاں ہیں اس کے پاس جا کے سوال دیں پھر وہ کسی اور کے پاس بیتا ہے امام شاہبی کہتے ہیں کہ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا کہ گھومتے گھوماتے وہ پہلے آدمی کے پاس لوٹ کر آتا اور امام شاہبی نے اس کی وضاحت تھی کہ یہ ایسا وہ علم چھپانے کے لیے نہیں کرتے تھے احتیار تثبت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا کرتے تھے محمد ابن منقدر تابعی ہیں رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی شریعت اگر کوئی حلال حرام جائز ناجائز کا فتوہ دے رہا ہے بیان کر رہا ہے تو اچھی طرح غور کر لے کیونکہ ایسا جب وہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے اور بندے کے بیچ میں وہ نمائندہ ہم اس کو کہہ لیں میڈیئٹر بن رہا ہے نمائندہ بن رہا ہے یعنی جب اس سے کہہ رہے گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرد ہے یہ فلاں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہے اور اللہ کی شریعت کہاں ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اللہ کی شریعت ہم اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں وہی اللہ نے کہا کہ اپنے زبان سے جو تو جھوٹ کی افترہ پردازی اور گڑھنے والا کام کرتے ہو اس کی بنیاد پر تم یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذَبِ کہ تم اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ ماندھو جھوٹ کی افترہ پردازی کرو ایسا بالکل نہ کرو کیوں؟ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی پر افترہ پردازی اور جھوٹ گڑھنے والا کام کرتے ہیں اللہ کے اوپر افترہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ فلاح نہیں پائیں گے کامیابی کا دروازہ ان کے لئے بد ہے لا يفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے سور نحل کے آیت نمبر 116 ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرعی احکامات میں اللہ تبارک و تعالی کے دین کے سلسلے میں بھی اپنی طرف سے بغیر دلیل سند کے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ تم جو باندھ رہے ہو وہ اللہ پر باندھ رہے ہو اور اللہ پر جھوٹ باندھنا چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے وہ فلاح سے محروم ہونے والی بات ہے اتنا کام ہو جاؤ گے آج کتنے لوگ کچھ لوگ جہالت میں کچھ لوگ دنیا کے کسی مفات کی خاطر کچھ لوگ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک غلط عقیدہ یا غلط خیال گڑھا بنایا اب اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیثیں بنا دی تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ گزریں آج بھی ہمارے یہاں فضائل وغیرہ کے نام پر کچھ لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں کوئی کچھ لوگ اگرچہ اس کے قائل ہیں بعض صوفیہ وغیرہ لیکن یہ جائز نہیں ہے چھوٹی حدیثیں بنانا اور اللہ کے رسول اللہ کی طرف منصوب کرنا اور آپ کے نام سے بیان کرنا بہت محتاط ہونا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے دوسری آیت انہوں نے پیش کی وَقَالَ تعالیٰ مَا جَعَالَ اللَّهُ مِن بَحِيرَتِمْ وَلَا سَائِبَتِمْ وَلَا وَسِيلَتِمْ وَلَا حَامِمْ وَلَا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبْ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا نہ سائبہ نہ وسیلہ اور نہ حام لیکن جن لوگوں نے کفر کیا یعنی یہ کافر لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتے ہیں يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبْ اللہ پر الْكَذِبْ کا افترہ کرتے ہیں یعنی جھوٹ بناتے ہیں تراشتے ہیں گڑھ لیتے ہیں افترہ پردازی کرتے ہیں وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یہ اکثر کافر جو ہیں یہ اکثر لوگ بے سمجھ اور بے اقل ہیں لَا يَعْقِلُونَ اقل نہیں رکھتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ، حام نہیں بنایا اس کی تشریح کی ہے مختلف علماء نے مختلف کے بحیرہ، حام، سام اس سے کیا مراد ہے حام اور سائبہ اس سے کیا مراد ہے تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی ایک روایت جو مشہور ہے اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تشریح کے طور پر نکل کی اور بتایا کہ یہ جو کچھ جانوار تھے مشرقین مکہ نے اپنے طرف سے کچھ اس طرح گڑھ لیا تھا کہ فلا جانوار کی یہ حیثیت فلا جانوار کی یہ حیثیت ان جانواروں کو یہ اپنے بتوں کی نظر کرتے تھے نظر میں مانتے تھے بتوں کو نظر کیے گئے یعنی ان کے نام پر جو چھوڑے جاتے تھے ان کی نظر کے طور پر جو جانوار رکھے مقرر کیے جاتے تھے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں جو جن کا بیان ہے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ تو تو اس روایت کے مطابق بحیرہ وہ جانوار ہے جس کو جانوار اور بت کے نام پر چھوڑا جاتا تھا اور جس کا جانوار کا دودھ دونہ دونہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ بتوں کے لیے ہے لہذا کوئی ان کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگا انہیں کوئی جانوار ہے بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا اب کہتے تھے کہ یہ بت کے لیے خاص ہو گیا ہے اب اس جانوار کے تھن کو ہاتھ نہیں لگا ہے اس کا دودھ استعمال نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے کہا کہ سائبہ وہ جانور جسے بوتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں نہ سواری کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں نہ بار برداری کے لیے اس پر کوئی سامان رکھ کر یا کوئی مال رکھ کر کہیں پہنچایا جائے جیسے اس زمانے کا یہی ذریعہ تھا بار برداری کا تو ان جانوروں کو جو بوتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا سائبہ کے طور پر آزاد چھوڑ دیتے تھے نہ سواری کرتے تھے اس پر اور نہ اس پر کوئی سامان رکھ کر بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں وسیلہ وہ جانور جو مسلسل وہ اونٹنی جو مسلسل دو مادہ جنے یعنی اس سے دو مادہ اونٹنی پیدا ہو جس سے اس کو وہ بوتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں ایسے وہ مسلسل مادہ جنے والی کو بوتوں کے نام پر چھوڑ دیا اور اس کا نام وہ وسیلہ رکھتے تھے ہام وہ نر اونٹ جس کے نسل سے کئی بچے ہوئے یعنی ایسا نر جس کے ذریعے سے کئی اونٹ اونٹنیاں پیدا ہوئی ہوں جب اس کی نسل بڑ جائے تو یہ گویا اس کو وہ نام دیتے تھے ہام اور بوتوں کے نام پر اسے چھوڑ دیتے تھے یہ بخاری میں سید بن مسیب رحمہ اللہ جو مخشور تابعین ہیں سید التابعین میں شمار کیا جاتا ہے ان کی طرف یہ ان سے یہ روایت مروی ہے یہ تشریف مروی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مشرقین مکہ نے یہ جو مختلف جانوروں کی مختلف حیثیت بنا رکھی ہے بوتوں کے نام پر چھوڑتے اور ان میں سے الگ الگ کی الگ الگ صفات ہیں اس میں ہیں ایک جانور وہ جس سے نسل بڑھ رہی ہے ایک اونٹنی وہ جس نے دو مسلسل اونٹنی کو جنم دیا مادہ کو جنم دیا یا ہام اور سائبہ یا جو بھی یہ جو تشریحات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین اور شریعت کے احکامات نہیں ہیں اللہ نے بحیرہ ہاں اللہ نے بحیرہ سائبہ اور وسیلہ اور ہام ان جانوروں کو یا ان کے احکامات کو اللہ نے نہیں بنایا یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہام ہے یہ وسیلہ ہے یہ سائبہ ہے یہ فلاں ہے اور پھر ان کی ویسی تقدیس اور تقدس کا اس کی تقدیس کرتے مقدس مانتے اور ان کے تعلق سے اپنے طور سے احکامات متعین کر لئے کہ اس کا دودھ نہیں دونا ہے اس پہ سواری نہیں کرنا ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے اس کو فلاں کام کے لئے استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ جو چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں یہ اللہ نے مقرر نہیں کی ہے اللہ نے اپنے دین میں نہیں بتایا اس لئے اللہ نے اس کا تذکرہ کر کے کہا یہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 103 ہے بڑی زبردست اور اس آیت اور اس کی تشریح کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اگر آج کے زمانے میں یا کبھی بھی کوئی لوگ دین اور مذہب کے نام پر کسی رسم رواج کو کسی طور طریقے کو کسی حکم اور فلسفے کو گڑتے ہیں اور وہ قرآن حدیث سے دلیل کے بغیر ہے تو مشرقین مکہ کے اسی عمل کی طرح ہے جس کو اللہ نے رد کیا کہ اللہ نے بہیرہ سائیبہ حام اور وسیلہ یہ اللہ نے نہیں بنایا لیکن جن لوگوں نے کفر کیا کافر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ کی افترہ پردازی کرتے ہیں جھوٹ باندتے ہیں تراجتے ہیں یعنی یہ جھوٹ بنایا ہوا ہے دنیا میں جتنی بیدعات ہیں خرافات ہیں سب اللہ پر بادہ ہوا جھوٹ ہے اور انہی جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ بے سند بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے کائنات سے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اور یہ جو جھوٹ باندھا ہے اس آیت میں جن کا تذکرہ ہے کہ کافر لوگوں نے ایسا کیا ہے جھوٹ باندھا ہے یہ اکثر لوگ اقل اور شعور نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ کہ اس طرح کی روایتیں بیان کرنے والے اور اس کی بنیاد پر عقیدوں کو تراشنے خراشنے والے یہ ایسے لوگ ہیں جو اقل سے پیدل ہیں قرآن کہنا ہے کہ جو بے سند بے دلیل اللہ کی طرف سے نازل شدہ بات کے بغیر کوئی بات گڑھتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتا ہے دین بتاتا ہے شریعت بتاتا ہے وہ کتنا بھی چالاک اور دانشور مانا جائے دنیا میں یہ لوگ اسے سمجھیں بڑا سمجھیں شیخ اکبر کیوں نہ کہیں وہ لا یاقلون میں شامل ہیں یعنی ان کو اقل سوچ بجھائے نہیں کیا یہ غلو کرنے والے لوگ یہ دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے کہ ان کے سروں سے کیا نکل رہا ہے ان کے دماغ سے کیا بات نکل رہی ہے ما لہم بھی من علم صاحب کتاب نے ان کا رد کرتے ہوئے ان آیتوں کی روشنی میں آگے کہہ رہے ہیں وہ بھی قرآن حکیم کی آیت کے مطابق ان کی سردنش کر رہے ہیں کہ یہ غلو کرنے والے جو اس طرح کے عقیدے بناتے ہیں بیان کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں کیا یہ دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے کہ ان کے سروں سے دماغ سے کونسی چیز نکل رہی ہے کچھرہ اور گھان نکل رہا ہے ما لہم بھی من علم جو نکل رہی ہے اس پر ان کو کوئی علم نہیں ہے یہ بھی قرآن کی آیت ہے ما لہم بھی من علم ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم اور کوئی دلیل ہے ہی نہیں ولا لعبائهم نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل اور علم تھا قبرت کلمتاً تخرج من افواہهم یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہوں سے نکل رہا ہے افواہ فوہ کی جمع یا فی کی جمع فی کی جمع ہاں موہ موہ کی جمع تو ان کے موہ سے جو بات نکل رہی ہے بہت بڑی بات ہے این یقولون اللہ کذبہ وہ تو محض چھوٹ بات اللہ کی طرف بیٹے کو منصوب کرنے والی بات کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ کحف میں اللہ نے یہ تذکرہ کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا اور یہاں صاحبِ کتاب اس بات پر بھی اس کو منطبق کر رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہاں اس بات پر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم اور کوئی دلیل تھی کوئی دلیل نہیں ہے جو بات یہ نکال رہے ہیں موہ سے جو یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بہت سنگین گناہ ہے اور اللہ نے بیٹا بنانے والی بات کے تعلق سے جبا ہوا یہاں بھی انہوں نے کہا یہ تو جو کہہ رہے ہیں بس یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے سچ کا اس سے تعلق نہیں ہے اب آگے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کرنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے یہ وحدت الوجود اور اتحاد کے اس پر یہ وحدت الوجود اور اتحاد کا قول مترتب ہوتا ہے یعنی جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول اللہ کا نور ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس عقیدے پر ایک ترتیب پانے والا ایک دوسرا سنگین کفریہ عقیدہ کیا ہے کہ اسی کی بنیاد پر یہ عقیدہ پیدا جنم لیتا ہے کہ وجود ایک ہے وحدت الوجود اور خالق اور مالک میں اتحاد ہو جاتا ہے آگے اگلے پہلے گراف میں ان کا تذکرہ ہے تو میں تھوڑا ساتھ وہاں وضاحت کر دوں گا ہم آگے بڑھتے ہیں فَالنبی صلی اللہ علیہ وسلم عِندہ ائمت السوفیہ خُلِقَ من نور اللہ تعالی شنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوفیوں کے اماموں کے نزدیک ائمت السوفیہ کہا عام صوفیہ نہیں صوفیہ کے اماموں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں ان کے نزدیک ثُمَّ خُلِقَ من نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیت المخلوقات اور پھر اس نور نبوی سے جو اللہ کی ذات سے نکلا اس نور نبوی سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا جیسا کہ جھوٹی حدیث جو حضرت جابر کی طرف منصول ہے اس کا مضمون ہم نے پچھلے دروس میں پورا سنایا تھا وَهَادَ الَّذِي ذَحَابُ الْإِلَيْهِ مِنْ خَلْقِ الْآَلَمِ اور صدور ہی عنذات اللہ تعالی ہوا وَشِّقُ الْاوَلِ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے ان کا جس جانب وہ گئے ہیں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں ان کا یہ جو مذہب ہے کہ عالم کی تخلیق اور اس کا صادر ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوا اب دیکھئے کہ اللہ کے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اللہ نے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے نکلا ہے اور اب ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بن رہی ہے تو اصل منبع کیا ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے ان کا کہ ایک پوری کائنات کی پیدائش یا اس کا صادر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوا ہے وَشِّقُ الْاوَلِ یہ پہلی شِق ہے پہلا عصہ ہے پہلا ٹُکْلَا ہے اللَّذِي يُفَسِّرُ لَنَا مَا ذَحَابَ إِلَيْهِ هَا أُلَئِ الْغُلَات مِنَ الْقَوْلِ بِوَحْدَتِ الْمُجُودِ وَالْفَنَاءِ اَوِلْ اَتْتِحَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ پہلا ٹُکْلَا ہے یا مقدمہ ہے جو تفسیر کرتا ہے یا پہنچاتا ہے یہاں انہوں نے تفسیر کرتا ہے کہا ہے میں اس کو اور سمجھانے کے لئے کہوں کہ جو اس کو ماننے سے اب جو نتیجہ برامت ہو رہا ہے یا جو وضاحت کرتا ہے اس بات کی جس کی طرف یہ غلو اختیار کرنے والے گئے ہیں یعنی وحدت الوجود فنہ یا اتحاد باللہ تعالی کا جو عقیدہ ہے اس کی طرف اب وحدت الوجود کیا ہے اس کا تذکرہ بار بار ہوا یہاں انہوں نے حاشیہ میں جو بات کہی ہے میں اس کو پیش کر دوں دو تین لائن میں کہ یہ وحدت الوجود کا جو مذہب ہے یہ ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالی والعالم حقیقتم واحدہ کہ اللہ تعالی اور عالم یعنی کائنات عالم کیسے کہتے ہیں کل لما سواللہ ہے فہو عالم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ عالم تو پوری کائنات ہر موجود اور اللہ یہ حقیقت واحدہ ہے حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز یہ وحدت الوجود یعنی سارا وجود جو ہے اللہ کی ذات موجود ہے پوری کائنات جو موجودات ہے سب اصل میں ایک ہی ہے یہ وحدت الوجود کا معنی ہے یعنی وجود کی وحدت وعرفت وحدت الوجود فی تاریخ القدیم والمتوسط تہرہے کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ قدیم تاریخ میں بھی جانا گیا اور متوسط اہد وستہ جس کو کہتے ہیں یعنی تاریخ کا درمیانی حصہ زمانوں کا ان زمانوں میں بھی یہ عقیدہ اور مذہب پایا گیا وَأَوْدَخُمَا تَكُونَا تَكُونَا تَكُونَ عِنْدَرْ رَوَّاقِينَ وَأَفْلُوتِينَ مِنَ الْيُونَانَ یہ سب سے واضح شکل میں جو یہ عقیدہ پایا جاتا ہے ہاں وہ رواقین اور یونانی مذہب میں جو افلوتین کہلاتے ہیں افلاتونیت ان کے یہاں یہ پایا جاتا ہے یہاں آگے افلاتونیت وغیرہ کا تذکرہ ہے بعض مذہب کا ہرمسیہ افلاتونیت ان مذہب کی تفصیلات آپ کو الموصوع المویسرہ للمذاہب والا دیان اور الموصوع المفصلہ ان میں آپ کو ملے گی میں انشاءاللہ آگے کے کچھ دروس میں ان کی تھوڑی مڑی وضاحت کروں گا خود انہوں نے اس کا انوان قائم کر کے واضح کیا ہے لیکن ہم ان تفصیلات میں زیادہ گہرائی تک اور تفصیل میں نہیں جائیں گے چنانسے کہہ رہے کہ جو قدیم رواقین اور افلاتونین یہ افلاتین اور افلاتون عربی والے دونوں لکھتے ہیں اور موصوع المویسرہ میں یہ مذہب افلاتونیہ الجدیدہ کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے صاحب اصحاب موصوع المویسرہ کہ یہ جو افلاتون فلسفی عرستو اور ان کے پہلے کے زمانوں میں جو جانا جاتا تھا اس سے ہٹ کر یہ دوسرا افلاتین تھا یا اس کی طرف نزبت ہے اور یہ کوئی ایک شخصیت کرنے مجموع اکائل ہے آندہ آگے اس کا کچھ تسکر آئے گا تو چاہے وہ افلاتون ہو یا یہ ہو اس کے بعض اقائد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ وجود کی دوئی کا قائل تھا یعنی یہ وجود کی اکائی کا قائل ہے یعنی وحدت الوجود کہہ رہے کہ سب سے واضح انداز میں ان کے یہاں پایا جاتا ہے اور انہوں نے ذکر نہیں کیا ہندو مذہب میں بھی خاص طور سے جو شنکر آشاریہ نام کی شخصیت میں ابھی تو وہ ایک منصب بن گیا ہے انہوں نے جو وحدت الوجود کی تشریح کی وہ وحدت الوجودی عقیدے کی بنیاد پر اور اپنشد میں جو وحدت الوجود کی تشریح کہلاتا ہے اپنشد وحدت الوجود کا ایک بڑا منبا اور سرچشمہ کہلاتا ہے اور بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ ہندو مذہب میں جو یہ وحدت الوجودی عقیدہ تھا وہ یونانیوں کے یہاں بھی تھا یونانیوں کے کئی مذہب میں اور بعض دوسرے مقامات پر بھی اس قسم کی مصری قدیم مصری مذہب سے بھی کچھ چیزیں اس طرح کے ملتی ہے یا یونانیوں کے اثر سے وہاں یہ چیز پہنچی بہرحال یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پورے کائنات اور اللہ دونوں ایک ہی ذات ہیں اور یہ ان فلاسفہ کے مذہب میں یہ چیز واضح طور سے پائی جاتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیز جو ہے جو لائی گئی ہے سب سے واضح طور پر ہے ابن عربی کے پاس بین المسلمین مسلمانوں کے بیچ ابن عربی کے پاس اور اس عقیدے کی تائید کرنے والے موجودہ تاریخ میں بھی جدید تاریخ میں بھی کچھ بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں یہ انہوں نے حوالہ دیا علم لور المعجم الفلسفی صفہ دو سوارہ یہاں انہوں نے اس کا حوالہ دیا مذاہب کی کتابوں میں اس کا تفصیلی ذکر ملے گا اور آگے خود یہ اس کے بعض بیانات کو پیش کرنے والے ہیں یہ وحدت الوجود کا مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نورِ الٰہی ماننا کے نور سے پیدا ہوئے اللہ کے اس بنیاد پر یہ امارت کھڑی ہو رہی ہے کہ آگے چل کے یہی عقیدہ وحدت الوجود کی بنیاد بنتا ہے یا اس پر یہ عقیدہ استوار ہوتا ہے ترتیب پاتا ہے یہ وحدت الوجود کا فنا یا اتحا یعنی ان کی عبارت سے لگا کہ فنا فی اللہ جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اتحاد اختیار کرنا ایک میں ایک مل جانا ضم ہو جانا یہ دونوں ایک ہی بات ہے اس فنا کی انہوں نے جو تشریح نکل کی ہے موجم المصطلحات السوفیہ سوفیہ کی استلاحات کے ایک موجم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے نکل کیا کہ فنا یا اتحاد کا معنی کیا ہے تبدیل السفات البشریہ بس صفات الالہیہ دونوں ساتھ بڑے آسان اور بہترین انداز میں انہوں نے یہ نکل کیا بیان کیا کہ بشری صفات کی الہی صفات سے تبدیلی نہ کہ ذات کی یعنی ذات اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے بندے کی ذات بندے کی ذات ہے لیکن بندے کی ذات میں انسانی صفات اٹھ رہی ہو اور اس کی جگہ اللہ کی صفات آ رہی ہے تو یہی کہا انہوں نے کہ بشری صفات کا ذات کے بغیر ذات کے علاوہ بشری صفات کی تبدیل ہو جانا بدل جانا یعنی ایک انسان کے اندر انسان ہونے کی جو صفات اور خصوصیات ہیں وہ ہٹ رہی ہیں اٹھ رہی ہیں اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اللہ کی صفات آ رہی ہیں نعوذ باللہ من ذالی کل لما آگے اس کی وضاحت کی کل لما ارتفعت صفات جب بھی کوئی صفت کوئی خوبی جو انسانی ہے وہ اٹھتی ہے قامت صفت صفت الہیت مقام تو اس کی جگہ پر الہی صفت آ جاتی ہے اس کی جگہ پر الہی صفت آ جاتی ہے آگے اس عقیدے کے قائلین جیسے منصور کہتا تھا نا ان الحق میں حق ہوں میرے اندر اللہ آ گیا اور اس قسم کے عقیدت المسانی ابو یزید بستامی یہ لوگ اس کی اس مقاقیدہ اور سب سے سر فیرست ابن عربی وہ لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں اور یہ ہندو آنا ہندو ہندووں کے یہاں بھی پائے جاتا ہے کہ ایک بندہ اور مخلوق ہاں کائنات اور مخلوق وہ ایک تو ساتھ ساتھ مانتے ہیں کہ دونوں کو دوام ہے روح کو موت نہیں آتی ہے اور یہ جو ہے نا فلسفہ جو ہندو آنا مذہب میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے اللہ یا پرماتمہ ان کے لفظ میں ہمیشہ سے ہے ویسے روحیں بھی ہمیشہ سے ہیں ایسے ہی یہ فلسفہ کا مذہب اہل تصوف بھی اس کا قائل ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ انسان طریقت و سلوک کے راستے پر چلتے چلتے جیسے ہندووں میں جوگ اور سنیاز پر راستے پر تیاغ والے راستے پر چلتے چلتے ایک آدمی جا کے حقیقت الہیہ اور حقیقت اول جس کو وہ علت اول کہتے ہیں حقیقت اولہ اور حقیقت الکبرہ دوختلف تعبیرات سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اللہ کی ذات میں جا کے یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے یہ متحد ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد یا وہ جو جو اتحاد مانتے ہیں وہ الگ ہیں دنیا میں اتحاد اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کی صفات بندے کے اندر حلول کرتی جاتی ہیں آتی جاتی ہیں اور اللہ اس طریقے سے بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے اور دونوں کی ذات متحد ہو جاتی ہے بندے کی صفات اللہ کی صفات اللہ کی صفات بندے کی صفات دونوں ایک ہو جاتے ہیں یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے ہاں کہ بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ شنی قبیح گھناؤنا شرف اور کف دنیا میں روح زمین پر پایا نہیں جاتا اور کتنی حیرت وہ افسوش کی بات ہے کتنی حیرت جتنی حیرت کی جائے کم ہے کہ قرآن حدیث کے ماننے والے لوگ مسلمان اس قسم کے عقیدے کی گندگیوں سے جو ہے آج آلودہ ہیں اور بہت بڑی تعداد ایسے بدعقیدگی کا شکار ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ملکل برخلاف اور یونانی ہندوستانی اور دوسرے فلسفوں سے پوری طرح متاثر ہیں آگے کہہ رہے ہیں یقول عارفهم ابن عربی کہ ان کے عارف ابن عربی کہتا ہے جب اللہ نے عالم کو کائنات کو وجود دینے کا ارادہ کیا اور اس کی شروعات کی اپنے علم کی حد سے جس کو اس نے بزاتے خود جان لیا تو اس کے علم میں بات آئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ محض اس کے اس مقدس اس ارادے کے نتیجے میں ایک قسم کی تجلی اور جلوہ نمودار ہوا تنزیح کی تجلیات میں سے جو حقیقت کلیہ کی طرف جلوہ گر ہوئی روپ دھار گئی ان فعالا انہا حقیقت تسمہ الحبہ اس سے اس ارادے مقدسہ تھے نتیجے کے طور پر نتیجہ نکلا ایک حقیقت جس کا نام الحبہ ہے وہیہ بی بنزلہ ترخل منہ الجسہ اور یہ جو اس ارادے مقدسہ سے جو انفعالی طور پر متاثر ہو کر نتیجے کے طور پر جو حقیقت نکلی اس کو حبہ کہتے ہیں اور اس حبہ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں جیسے ایک امارت کا بنانے والا شونہ ملاتا ہے نا شونہ گچ کرتا ہے امارت بنانے کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے شونے کے ذریعے سے جو شکل اور صورت دینا چاہتا ہے وہ تعمیر کر دے ہوئے وَهَذَا أَوَّلُ مَوْجُودٍ فِي الْعَالَمُ یہ جو حبہ اللہ کے ارادہ مقدسہ سے حقیقت کلیہ کی طرف منتقل ہوتے ہوئے نکلی جس کو حبہ کا نام دیا یہ دنیا کا سب سے پہلا عالم کے سب سے پہلی موجود چیز تھی پھر انہوں نے ڈیش ڈیش کرنے کے بعد ابن عربی کی مزید عبارت نکل کی انہیں بیچ میں کچھ چھوڑ کر ثُمَّ اِنَّ سُبْحَانَهُ تَجَلَّ بِنُورِهِ اِلَى ذَالِكَ الْحَبَى پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نور کے ساتھ اس حبہ کی طرف تجلی فرمجلوہ گر ہوا تجلی فرمائی پھر ڈیش ڈیش کرنے کے فَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبُ عَلَيْهِ قَبُولًا فِي ذَالِكَ الْحَبَى دیکھئے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اب ابن عربی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو حبہ پیدا کیا اب اس حبہ کی طرف اپنے نور کی تجلی فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے اب اس نور کی تجلی کو قبول کرنے کے لیے سب سے زیادہ قریبی چیز جو تھی اس حبہ کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تھی جس کو ہم اقل کا نام دیتے ہیں عقل اول عقل مدبرہ اور اسی نے کائنات کو پیدا کیا بعض فلسفے ان کے یہ کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جو تھی اس نے اس حبہ کو اللہ کی اس تجلی کو حبہ میں سے اس نے اللہ کی اس تجلی کو اس نور کو قبول کیا ہاں جس کو عقل کہتے ہیں فَقَانَا سَيِّدُ الْعَالَمِ بِأَسْرِهِ وَأَوَلُ زَاهِرٍ فِي الْوَجُودِ نتیجے میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے وہ موجودات میں ساری کائنات کے سردار بن گئے سید العالم بِأَسْرِهِ پوری کی پوری کائنات کے سید اور سردار بن گئے اور وجود میں آنے والی سب سے پہلی ظاہر چیز بن گئے وجود میں سب سے پہلا مظہر بن گئے اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَقَانَا وَجُودُهُ مِنْتِلْكَ نُورِ الْإِلَاہِ اور اللہ کے رسول کا یہ وجود اس اللہ کے نور کے ذریعے سے ہوا نور سے ہوا یہ جو انہوں نے عبارت نکل کی الفتوحات المکیہ جلد ایک صفحہ نمبر نو سو گیارہ دار و سادر سے شائع ہونے والی الفتوحات المکیہ سے یہ عبارت نکل کی ابن عربی کی اسی طرح ان کا عارف یعنی صوفیوں کے عارف کہلانے والے جو ہیں عبدالکریم الجیلی وہ کہتے ہیں وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَا جب اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات اور عالم کو پیدا کیا بنایا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات کو جب پیدا کیا تو اس میں مخلوق کا جو مقام تھا اسرافیل کا مخلوق میں اسرافیل کا جو مقام تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا یہ انسان کامل کی نامی کتاب سے نکل کیا اور وہ کہتا ہے یہ بھی کہتا ہے وہ شخص یعنی عبدالکریم جیلی یہ بھی کہتے ہیں پھر یہ عقل اول جس پہ عبر عربی نے کہا کہ اس حبا میں اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کو قبول کرنے والی سب سے قریب تر چیز جو تھی وہ حقیقت محمدیہ تھی اور اسی کو عقل کہا تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ عقل اول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے یہ اس کی عبارت ہے عبدالکریم جیلی کی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اللہ تعالی نے جبریل کو عزل میں اسی سے پیدا کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو عقل اول کی تعبیر انہوں نے کی اسی عقل اول سے یعنی نور محمدی سے عزل میں ہی حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بھی باب ہوئے چونکہ جبریل آپ کی ذات سے نکلے اور پوری کائنات کے اصل ہوئے پوری کائنات کی اصل ہوئے اب یہاں تھوڑا سا ہم بڑھا کے آگے کہیں یہ اسی مرگزہ الانسان القامل سے بھی یہ سہی یہ عبارت نکل گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی اصل ہوئے جبریل کے بھی باب ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور سے نوزباللہ نکلے جیسا کہ ابن عربی نے اور ان فلاسفہ نے بیان کیا وقال ایزن وحی عبدالکریم یہ بھی کہہ رہا ہے اعلم ان اللہ تعالی لما خلق النفس المحمدیہ من ذات ہی کہ جب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو جان لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس محمدیہ کو اپنی ذات سے پیدا کیا اور ذات حق ایسی ہے جو دو زد کو اپنے اندر اکٹھا رکھتی ہے یعنی اس کے اندر ازداد اکٹھا ہے خلق الملائکہ العلین من حیث صفات الجمال والنور والہدہ من نفس محمد کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کو بلند فرشتوں کو اس نے پیدا کیا من حیث صفات الجمال والنور والہدہ من حیث صفات الجمال صفات جمال کی حساب سے اعتبار سے اللہ نے بلند فرشتوں کو پیدا کیا اور نور اور ہدایت کو نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا فَخَلْقُ الْعَالَمِ اَوْ سُدُورُهُ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ تَبَارَكُ تَعْلَى معاف کیجئے گا اس پورے جملے کو شاید ایک ہی معنی میں کہا گیا ہے کہ فرشتے بلند فرشتوں کو جمال کی صفات کی حیثیت سے اور نور اور ہدایت کو نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا گیا یعنی یہ نور اللہ کے رسول کے نور سے نکلا یہ سارے نور بنائے گئے واللہ والمینے ہدایت کو ہم جو نور کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی نکلے ہیں یہ معنی ہوگا ہاں تھوڑا سا میں نے دو الگ جملے کر دیئے تھے پہلے ترجمے میں کہہ رہے ہیں کہ آلم کا پیدا ہونا آلم کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیدا ہونا اور صادر ہونا یہ پہلا ٹکڑا یا مقدمہ ہے جو کہ ہمارے لیے ان کے اس ان غلو اختیار کرنے والوں کے اس مذہب کی تفسیر کرتا ہے یا اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اس عقیدے کا وحدت الوجود اور اللہ کے ساتھ اتحاد کے عقیدے کا قائل ہیں کہ پوری کائنات ایک ہے یا اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر اس مخلوق سے اتحاد کر لیتا ہے وَوَ بَيَانُ ذَلِكَ يَقُونُ بَعْدَ اِسْبَاتِ مَا ذَحَبُوا اِلَيْهِ لَمْ يَقُنْ وَلِدُ وَأَفْكَارِهِمْ اور اس بات کا بیان کہ یہ جو چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں اس کی وضاحت کرنا اس کے بعد ہم کریں گے کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ جو فکر انہوں نے ابن عربی نے عبدالکرین جیلی اور ان لوگوں نے جو اختیار کی مسلمانوں میں رائج کرنے کی کوشش کی تصوف کے راہ سے تو جو وضاحت انہوں نے اختیار کیا یہ ان کے افکار کی ہے ان کے دماغ کی پیدائش نہیں ہے ان کے اپنے ذہنوں کی اپج نہیں ہیں ان کا اپنا خیال اور استنبات نہیں ہیں وَإِنَّمَا كَانَا مُسْتَمِدًا مِنْ مَسَادِرَ فَلْسَفِيَا قَدِيمًا بلکہ یہ قدیم فلسفیانا مسادر سے حاصل کیا ہوا ہے تَأَثَّرُ بِهَا جس سے یہ لوگ متاثیر ہوئے وَنَقَلُوهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کی طرف منتقل کیا وَمَا دَالَ تَأْثِیرُهَا إِلَى وَقْتِنَا الْحَادِرِ اور اس کی تاثیر ہمارے موجودہ وقت تک جاری ہے یہ فلسفہ ہم آگے اب ان کا تعرف پڑھیں گے اور وہاں جانیں گے کہ یونانی اور غیر اسلامی افکار جو مامون الرشید کے دمانے میں مسلمانوں میں ترجمہ کر کے آئے تو اس نے اقلانیت کو فروغ دیا اور فلسفہ اور منطق کے مذاہب پیدا ہوئے اور اس بنیاد پر دین کے عقائد و احکامات کو بھی لوگ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے اور پھر کچھ سازش کرنے والے لوگوں نے اسلام دشمن اناثر میں ان کو بنیاد بنا کر فلسفیانہ مذہب کو ہتھیار بنایا اور اس کے ذریعے سے اسلام کو پورا پلٹ دینے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں اس قسم کے عقائد مسلمانوں میں اچھائی اور تصوف کے نام پر نہ صرف پیدا کیے گئے بلکہ اس کو خوب فروغ دیا گیا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اس کی بعض تفصیلات آئندہ دلوس میں جانیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد